رات کو کم سے کم دو چار پانچ چھے ہمارے سپورٹرز کے گھر میں چھاپے ضرور ہوتے تھے ہمارے ان کو یہ ادایت تھی کہ آپ نے ضرور نہ دارے اور ایک آئی پولیس کی اوٹسی باقی سنگل کپلوں میں ہوتے تھے وہاں چھاپے ضرور کرتے تھے ایک اگر پانچہ ہوتے تھے ایک نہیں ہوتے تھے اس کے لیے ان نے ہائی کوٹ سے وجود گیا ہائی کوٹ نے آترز کیا کہ ان کے لئے اپنے رکھتا ہوتے ہیں ان کے لئے ان کو رازت کریں ایس ایس پی اپریشن کی ذمہ داری لگائی کہ آپ کو ایپورٹ کریں گے اگر آپ کو کسی بھی پراملن ہوا تو آپ نے کی ٹیلی فورٹ بھی سننے ہیں ان کے مسائل حل کرنے ہیں اور جیسے سے ان کے ذمہ داری لگائی اس کے بعد انہوں نے وہاں افتار بڑھا دی انہوں نے ایلیکشن کے بعد کی ڈیٹر کی دی وہاں افتار بڑھا دی ایس ایس پی نے بھولٹھانا منت کر دیا دارہ جو کچھ ہوتا رہا ایلیکشن ڈیٹ پہ بھی ہمارے جو کیس سے وہ بھی نہیں لگ گیا اور جو لگے گئے وہ کھاڑا بھی گیا بہتارے سب کچھ کے باوجود ہم اس پر نہیں گانا چاہتے تفصیلات بہت ہیں یہ ایلیکشن بھی باری آئے گی جب ایلیکشن کمیشن میں یا ٹرڈنل میں جہاں جائے گی لیکن ایس سب کچھ کے باوجود جو کچھ ہوا قوم بھی بہتار کیونکہ جو ظلم تشنطز اور بردریت کا اور پاکستانی دنیا کا یہ پہلا ایلیکشن ہوگا کہ جہاں جس دن ایلیکشن ہو آپ کمیشن کے سارے راستے بند کریں آپ تلیبون بھی بند کریں نیٹ بھی بند کریں اور کسی کو کل کمیشن نہیں اور ایلیکشن سسٹم جو ہم نے یہ گنایا تھا وہ یہ تھا جو ریزرٹ آئے گا اس ریزرٹ کو پرزائنیز افیسر میں فونی طور پر پوست کر دینا تھا اور اس پوست کو وہ سسٹم میں آ جاتا اور مرزر ایلیل سسٹم کا کوئی رقار کسی کے پاس ہوتی تک نہیں ہے وہاں کیا کیا چیز موجود ہے کس نے کب کون سا فارم جمع کرائے کون سا نے ہیٹ دیا اور اس راق تک نہ فارم فارٹی فائن نہ فارم فارٹی ایت نہ فارٹی رائن کوئی چیز ایلیکشن کمیشن کی ویب سائٹ بنی ہے موسٹ اپنی کیسیز میں کچھ کیسیز میں ہمیں پائیس ڈالے تھے لیکن فوری طور پر کو ایلیکشن کی ویب سائٹ بنی ہے اب یہ دیکھیں جو طریقہ کار ہے پریزائیڈن افیسر کیا ہوتے ہیں سیکشن نائیٹی ایلیکشن ایک کی ہوئے وہ کہتا ہے پریزائیڈن افیسر کی جو اناسمنٹ ہوتی ہے بھی یہ ریزرٹ پہلاتا ہے یعنی اس کا دعا سمجھتے حساب ان کو جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کے پاس کاؤنٹنگ جب ووٹی ایجنٹس موضوع ہوگے ان ایجنٹس کی موضوعی میں پریزائیڈن افیسر انسیسٹن پریزائیڈن افیسر ان کو کاؤنٹ کرے گا تو وہاں پولنگ ایجنٹ کو سائن کرے گے اور اگر پولنگ ایجنٹ اعتراض کرے گا یا سائن نہیں کرے گا تو اس کا اعتراض اس پر لکھا جائے گا اور ہمارے ہلکوں میں اور جو میرے پاس آئے ہیں جو باقی دوستوں کے بھی آئے ہیں کسی ہلکے میں انہوں نے اعتراض ہی کیا پولنگ ایجنٹس میں یعنی وہ ایکسیکٹڈ تھا فرم ڈی ادھر سائیڈ آسو اور وہ پولنگ ایجنٹس کا اور وہ یہ ریزرڈ تھا یعنی سیکشن ڈائیٹی کا سب سیکشن ٹین ٹویل و ایڈ فرٹین اس کو ریزرڈ کہتا ہے یہ ریزرڈ ہے اب بہو پاری سائنٹ کیا ہے وہ کمپائیلیشن ہے وہ سٹیٹمنٹ کہنا دی ہے اس کو سیکشن ڈائیٹی ٹو جو ہے وہ سٹیٹمنٹ کہتا ہے پرویزر سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ان سب کو ایک کھٹا جمع کرتا ہے اور کنسولیڈیٹ کرکے وہ اس کو پار 47 ڈالی کرتا ہے یہ بار زہنگر ہے جیسے بسہ نوارے انکے میں 47 میں 387 فولنگ سٹیشن سے 387 فولنگ سٹیشن کے اوپر تقریباً اگر پانچ یا چھے ایجنٹس کو بیٹھوں ہوں اور ایک ایجنٹس کو بیٹھوں ہوں اور ایک ایجنٹس کو بیٹھوں ہوں تو تقریباً 387 کے تین ہزار تقریباً تین ہزار مختلف اشخاص کے اس کے اوپر دستگیشن تین ہزار دستگیشن کو اٹھا کرکے اس کو اٹھا کرکے دستگیشن میں ڈالتا ہے اور وہ اس کے اوپر دستگیشن کرتا ہے فولنگ سٹیشن اور وہ اس کو بنا دیتا ہے کہ یہ حتمی ہو گیا اور اسی کے بریات پر پھر بیلٹ پیپرز جو پوستر بیلٹ پیپرز آتے ہیں اس کو ریزر شامل کرکے اس کے لئے کی اس کے لئے کی موٹس جانا ضروری ہے 92 میں بھی فول 47 بناتے باق بھی پریزن سبھی کینی بیٹ بنا ضروری ہے یہ کوئی فارمیلٹی کوئی نہیں کریں گے مرکہ میرے کیس میں تو کیا ہوا ہم ہائی الیکشن کمیشن سے سٹی لے آئے اگر آپ فردر کنسولیشن روک بھی جائے ہم گیارہ ساری کا ٹائم تک گیارہ ساری کو ہم سبح پہرتے ہیں ہمیں لیکھ کے دیتا ہے آ رو کہ اگر آپ کا پراسس کنسولیشن الیکشن کمیشن روک دیا جاتا آپ بھی روک دیا ہے فردر کنسولیشن اس پورس پورد ہم جاتے ہیں ہمارے اپننٹ بلاتا ہے ہمارے سارے ریکارڈ ٹیم کرتا ہے رات کو الیکشن کمیشن خود اپنے سچے کے موجود ریٹرنے ورسل کے آرڈن سونے کے موجود رات کو الیکشن کمیشن آ جاتا ہے جو جس طرح الیکشن کمیشن کر رہا ہے جس طرح بھی کرب گروہ بیسی کر رہی ہے آپ مطلعہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں مطلعہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بات یہ ہے کہ جب سریاں سر کی ہمکزہ میں ڈاکھڑا جا رہا ہے آپ کو رو پڑے ایسا سات ادا اگلے بندے پر انہیں چھتتر ادا آ دیئے آپ کو پڑے ایک لاکھ بہت ادا انہیں اٹھا کر اس کو ڈیڑھلا کر دیا آپ کو نہیں کر بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے وہ سلطرکار آپ جس نے ہمارے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا دشمن کے بچوں کو پڑھانی کم پڑھائیں گے انہیں اپنی صورت کو بچوں کو ڈاکھڑا جلی باتاریس چھوک آتی صرف ڈاکھڑا جلالہ نہیں کیا بانکہ خود ڈاکھڑا جلی کے سلطرکار ملے اور وہاں ڈاٹھ کے ڈنے کے زور پر وہاں سارا کچھ کراتے رہے یہ سب کی ہاتھوں کے سامنے ہو تو بس جن سلطرکاروں نے یہ جو جرائی میں ملوث ہے ان کا جب تک احسام نہیں ہوگا ان کو آپ اپنے بادنس پر نہیں بیجیں گے ان کا سیاست سے روح ختم نہیں کریں گے اور جب تک یہ سیاستدان سائے لکھے اس پواسس میں پیورٹی نہیں آئیں گے آپ تو بھی چیزوں کو ٹھیک نہیں کرتا اور تب ہی ہونے ہی نہیں کیونکہ انہیں ملوچستان سے پہلے سے تائے کیا ہوتا تھا ہم نے کس کرنیل کو آگے لانا ہے کیونکہ وہ کرنیل کو آگے لائیں گے تو ایک کام چلے گا کیونکہ جو ہونے کو اسے ملوگو تو ان کی بات ہی مانے گے اور ابھی جو انہیں ہونے ہمیں خروجتان میں او ساپاکیان خورت سامنے پہلے سے خروجتان میں ہوتا تھا یاسن کے کچھ حقوں میں ہوتا تھا مجھے کراچی کے ایک ملتحی فتا 47 کے مطاقت میں ملتحی فتا جس کے چار ازا شادور ہوں انہیں اسے ایک مدر میں بزایا کر ہم آرہ کے لوگوں میں ایک اقلابد کی لیڈ سے لوگ جیتے ہوئے تھے لیکن ہم نے آرادیا اور جو کچھ ہوا اس آن آباد کے حلقے میں تینوں انہوں نے ہم میری نیو سے جیتے اور شکر ہے اس بات کا کہ میاں عظم صاحب واشب چودری صاحب مصطفیٰ کوکر صاحب ایون ٹی ایل پی کے آفظ خابر اخلاق صاحب باقی لوگ سب کھڑے ہوئے انہیں کہیں وہی فارم سا دیمائی ہے وہاں کے پاس ہے وہاں مارے پاس ہے وہی سب کے پاس ہے لیکن آج ان لوگوں نے فارم باتے فائم سامنے نہیں لے آئے مگر ایک چیزوں کو پہنے ہوتی کی چوری اور چوری کے اوپا تو چلو کچھ نہ ہو سکتا ہے کہ چوری ہوئی ہے یعنی انہوں نے انہوں نے انہوں نے کوئی سکتا تھا یہاں جس طرح کی ڈاکہ ضرور ہوئی ہے ہمارے ایسے مقلعہ سے ایوانے کو بیاسی بیاسی ایوان ہی بیسے جیتے ہیں اور ریزرٹی تھی کہ انہوں کیلئی پیری تھی جب اس طرح کے ریزرٹ کو ایک دم چیٹ کر دیا جا تو ڈاکہ ضرور جو ساری پاکستان دیکھ چکا ہے سب کو پسا ہے جنور یہ کہہ ہے اور اس میں شریک کار ہیں ان کو جب تک آپ نے پاپرلی ایک آمانی جمہوری اور سوشل پیشن کے ذریعے در چیٹ کیا نہ روکا کیونکہ آئین اور خانون کو آپ کو روکنے کا حق دیتا ہے مگر آئین اور خانون کے جو رکھوالے ہیں جو اس نظام کو دلوست کرنے کے رکھوالے ہیں وہ اس کرپ نظام کا حصہ بلکتہ ہے ایلیکشن کمیشن سے بہت تو اس کرپشن کو وہ پروہ دے رہے ہیں اس کرپ پیکٹسز کو اور اس باقہ ضروری کو اور وہ اس کے سہودکار بن گئے ہیں تو آپ سے آپ کے پاس اب آخری جو راکتہ ہے یہاں جو بات ہی گئی وہ یہ کہ ایک عوامی کمیشن مرا جائے بہت اچھی بات کی میں اس کو اپریشت کرتا ہوں اس عوامی کمیشن کے ذریعے جس میں آپ تمام جو الیکشن سے ریڈیکٹڈ ڈرو میں ہم کو شامل کریں اور جو بات اسلامی میں یہ جو آج سہجیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمہوری پارٹیوں میں سب سے اچھی جمہوریت ان کی اپنی پارٹی میں ہوتی ہے تو انہوں نے اس کا سہرہ بھی ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے آج اس کے آواز بٹھائی ہے اور ہم سب لوگوں کو بلایا ہے اور سویجر میڈیا ٹویٹر بز کر دیا گیا اس لیے وہاں ٹرینٹم میں تھے تو دنیا میں اس سوال کرنے والے کا جواب بھولا جاتا ہے یہاں سوال کرنے والے کو بھی بھولا جاتا ہے اور جو سوال کرتا ہے پھر سوشن میڈیا بھی بند کر دیا جاتا ہے بہت ساری تفصیلات سے ہمیں اس میں جانے بغیر شکا ہم یہاں موز چھوڑ وقت ہے اور بے آخری بات کہ یہ ہے کہ اب اس وقت ہے کہ ہم خود کے مستقبل اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک طریقہ ہے اتصاف عوام کرے اور عوام اتصاف آج اٹھ کری بھی ہے